ملک میں مختلف خزم کی غزائی اشیاء تیار اور فروخت کی جاتی ہیں جس سے نہ صرف ٹیکسوں کے ذریعے ملک کو کثیر ذرعہ آمدنی حاصل ہوتی ہے بلکہ اس کے ذریعے ملک کے کئی بے روزگار روزگار سے منسلک ہیں خوامی سطح پر سالانہ میٹھائی ونمکین غزائی اشیاء کا کاروبار ایک لاکھ کروڑ روپیے سے متجاویز کر گیا ہے اسی زیمن میں آلمان ہاؤس کی جانب سے تیسری آلوی میٹھائی ونمکین کنونشن ایکسپو دوہزار بیس کا ہائی ٹیکس حضرباد میں انقاد عمل میں آیا جس کا افتتہ ایف ایس ایس اے ای سی ایو پون اگر وال نے بطر مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے افتتہ انجام دیا اس موقع پر پون اگر وال نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ نمکین و میٹائی میں سہد بخش تغذیہ بخش اجزاء پاکی صفائی کا خصوصی قیال لکھا جائے اور انہیں موجود مزر اثرات اور شکر و نمک کے مزر اثرات کے انصدات کے لیے اقدامات کی جائیں ان کے باعث ملک میں شکر و نمک کے کثیر اقدام استعمال کے باعث زیابتیس کے علاوہ بی پی کے قوی امکانات ہوتے ہیں لہٰذا اس میں کمی اور ان کے مزر اثرات کو زائل کرنے کے لیے بھی ریسرچ اور ان کے استعمال میں عوامی صحت آمہ کا خیال لکھا جائے اس موقع پر لائف ٹائم اچیومنٹ آوارڈ سے مختلف شخصیات کو نوازا گیا خطبہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ کاروبار ایک لاکھ کروڑ روپے سے متجاویز ہو گیا ہے اور آئندہ سال دگنا ہونے کے قوی امکانات ہیں ہمارے ساتھ رہنے کا موقع دیا اور یہ سالٹی سلیٹ کی لگت 50% انڈسٹی جو یہاں گرازمان ہے اس کے ساتھ اپنا خطائم کرانے کا موقع دیا اور ہنٹی سٹھ اپنا خطائم کرانے کا موقع دیاں ہنٹی سٹھ اپنا خطائم کرانے کا موقع دیا ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں تو آل انڈیا پر گرانڈیٹ سالٹی سٹھ کنتی سٹھ کنٹی جو سٹھ کنٹی جو سٹھ کنٹی جو سٹھ کنٹی جو سٹھ اپنا کروڑ ملکہ لگایا ہے میخام Parents سیمیونی کا دارہ کینم اور گزرونی أنتے ہیں دیکم وچ ہے دیکھر مستخدم اور Ronan جانب میخوناب موسیقی